نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بستیوں میں بھیجا اپنا قاسد اس اعلان کے ساتھ کہ لوگوں آشورہ کا دن ہے روزہ رکھو جو کچھ کھا چکے ہیں وہ بقیہ دن کو روزہ کے ساتھ گزاریں اور جو نہیں کھائے ہیں وہ روزہ کی حالت میں گداریں تو فرماتی ہیں فَقُنَّا بَعْدَذَلِكَ نَسُومُهُ کہ ہم اس کے بعد اس کا روزہ رکھا کرتے تھے وَنُسَوِّمُهُ سِبِيَانَنَا اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں روزہ رکھایا کرتے تھے السیغار جو چھوٹے بچے رہا کرتے تھے وَنَذْهَبُوا إِلَى الْمَسْزِدِ اور ہم مسجد جاتے تھے فَنَجْعَلُ لُهُمُ اللُعْبَ مِنَ الْإِحْنِ اور ہم ان کو روئی وغیرہ کا کھلونہ بنا دیا کرتے تھے فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ جب ہی چھوٹے بچے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے یعنی صحابہ اکرام نے جب اس کی فضیرت کو سنا تو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے کتنا ان کو شوق تھا دین کو حاصل کرنے کا نیکی کمانے کا کتنا عظیم جذبہ ان کے اندر تھا کہ ذراسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کریں اس کے احتمام میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے لہذا ہم تمام کو بھی چاہیے کہ آشورہ کی روزہ کا احتمام کریں اس روزہ کو رکھیں اس کی فضیلت کو حاصل کریں جو پہلے فرد تھا لیکن بعد میں یہ اب نفلی روزہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے ایک سال گدشتہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اللہ حلال میں ہم تمام کو اس روزے کے احتمام کرنے والا بنا آمین تقبل رب العالمین آپ سامین سے آپ ناظرین سے یہ درخواستے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی